اگر آسان شبدوں میں کہنے کی کوشش کریں تو گرامین علاقوں میں رہنے والے تین سو چوبیس روپے مہینے سے کم کمانے والے لوگ اور شہری علاقوں میں پانچ سو ایک روپے مہانہ سے کم کمانے لوگ ہی جو ہیں وہ غریب مانے جائیں گے یعنی کہ آپ کو ان تمام اسکیموں سے باہر کیا جا سکتا ہے جو کہ غریبوں کے لیے سرکار نے بنائی ہیں صاف طور پر ہم اکیسویں صدی میں ضرور داخل ہو چکے ہیں اپنی آپ کو بھرتی ہوئی سوپر پاور بھی سمجھتے ہیں لیکن ساری حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے جب زمین پر پاؤ پڑتے ہیں کیسے ہو اصلی غریب کی پہچان اور کیسے صحیح آدمی تک پہنچے سرکاری مدد کا ہاتھ ساتھ ہی کیسے غریبوں اور جو غربت ہے اس کو کیسے ہم سیاست سے دور رکھیں یہ سب کچھ مسئلوں پر چرچہ کرنے کی کوشش کریں گے اپنے خاص مہمانوں کے ذریعے میں اس میں تینوں مہتپون جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بھی بحث میں شامل کیا ہے اور ساتھ ہی دو ایسے لوگوں کو بھی بلائیا ہے جن کی آواز کو ہم نیوٹرل کہہ سکتے ہیں جو کسی راجنیتک دل سے نہیں آتے ہیں میرے ساتھ سلمان صوت صاحب ہیں پروفتہ ہیں کانگرس پارٹی کے اس کے علاوہ میرے ساتھ رمیش بیدھوڑی ہیں نیتہ ہیں بی جے پی کے ہنانگولا صاحب ہیں یہاں سٹوڈیو میں لیڈر ہیں سی پی آئی ایم کے اور دو نیوٹرل آوازوں کا جن کا میں نے ذکر کیا میرے ساتھ پروفیسر رمیش رواستب ہیں آج شاستری ہیں جی ای نیو میں پڑھاتے ہیں اور ساتھ ہی سنتوش مہروترہ ہیں ڈریکٹر جنرل انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ مین پاور ریسرچ آپ سبھی مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے رمیش رواستب آپ سے مشروعات کرنا چاہتے ہیں جب ہم یہ سنتے ہیں ایک عیسویں صدی میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ بھارت کے قریب دو درچن سے زیادہ لوگوں کا نام جو ہے وہ دنیا کے سب سے امیر لوگوں کی لسٹ میں ہے اور پھر ہم یہ سنتے ہیں کہ گیارہ روپے سے زیادہ اگر آپ کمائیں گے تو پھر آپ قریبوں کی لسٹ سے باہر ہو جائیں گے تو ایسے میں یہ پوری جو بحث ہے یا اپنے آپ پر کیا نرر تھک ہے یا واقعی جو سرکاری سکیمیں ہیں وہ اسی دائرے میں رہ کر تے ہوتی ہیں دیکھیں ادھر تو ایک رجحان چلی ہے جس میں ہم رائٹس پیسٹ انٹائٹلمنٹس کی بات کر رہے ہیں اور سرکار نئی اوپیے بھی پچھلے آپ نے ان کے وقت پر دیکھے ہوں گے جس میں انہوں نے اس بات کو سویکار کیا ہے کہ گریبی کی ریکہ سے ہٹ کر ہمیں لوگوں کو چنیت کرنا چاہیے جو کہ جو عدھکار کے طور پر یا تو خادیان کی بات ہو رہی ہے یا روزگار کی بات ہو رہی ہے اس کو پرابت کر سکے تو کہیں نہ کہیں ادھر جو بحث چلی ہے اور جو بیوات کھڑا ہوا ہے اس سے گریبی کی ریکہ کے بارے میں جو پہلے بحث چل رہی تھی وہ تھوڑی بیمانے ہو گئی ہے لیکن ابھی تو یہ آپ صرف ہم یوپیے سرکار کی بات کر رہے ہیں جو کانگریس پارٹی کی جو یوپیے کی سرکار ہیں صرف اس نے ہی ایسا کیا ہے کہ خادوس رکشہ قانون میں جو ہے وہ ڈیزولف کر دی گئی ہے وہ ہٹا دی گئی ہے جو لائن یہ تھا کہ غریب کون سے ہیں اور سب بھی کو دینے کی بات کی جا رہے ہیں لیکن ابھی بھی راجیوں میں تو یہ بات اپلائے ہوتی ہے یہ ان بڑی یوجنہوں پر تو اب لاغو ہو رہی ہے جو کیندرے لاغو کر رہی ہے لیکن راجی سرکاریں اپنی بھی یوجنہیں چلا سکتی ہیں وہ کس طریقے سے لوگوں کو چنہت کرتی ہیں یہ ان کے دائرے میں ہے یہ کیندرے سرکار کے دائرے میں نہیں ہے لیکن جو بیوات اس سمیں کھڑا ہوا ہے گجرات کے ایک جو انہوں نے ایک سرکولر کیا ہے وہ تو فوڈ سیو سپلائیز ڈپارٹمنٹ سے سمبندت ہے اور اس میں ایڈنٹیفیکیشن کی بات ہے ایک پرانا انہوں نے جو پرانا جو پرانی گائیڈ لائنز تھی اس کو پھر سے سرکولیٹ کیا ہے اور کیوں کیا ہے اور اس کا پھر اس طرح سے کیوں اس کو انہوں نے ڈیفینڈ کرنے کے کوشش کیے یہ جان لیتے ہیں یہ سبج میں نہیں ہیتے ہیں رمیش پیدرو صاحب یہ بہت مہتکون سوال اٹھائے گی کیا واقعی یہ صرف ایک لاپرواہی کا معاملہ ہے اگنورنس کا معاملہ ہے کہ دوبارہ کاغذ پلٹ کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی گئی یا واقعی گجرات سرکار یہ بات مانتی ہے کہ اگر آپ گیارو روپیسے زیادہ روزانہ کمارے ہیں تو آپ غریب نہیں ہیں اور آپ کو سرکار کی مدد کی ضرورت نہیں ہے دیکھو میں نے ایک تو وہ جن آنکڑوں کے آپ باتیں کر رہے ہیں میں نے دیکھا نہیں ہے جنہا مجھے اس سے بات کی جانکاری ہے آپ کے چینل کے مادم سے مجھے جانکاری مل رہی ہے اس لئے میں اس پہ کوئی زیادہ ٹپ نہیں کر نہیں سکتا لیکن بات جو بس گھنٹے سے زیادہ پرانی ہو چکی ہے کہ گیارو روپی سے زیادہ کمانے والا ویکٹی جو ہے وہ غریب نہیں ہوگا نہیں نہیں میں پارٹی میں تو ابھی جو آپ کی بیری ڈیویٹ تھی وہ مجھے لگا جنلوکپال کو لے کر ہوگی دلی کے ایشو کو لے کر ہوگی سینٹر کے ایشو کو لے کر میں سینٹر کرنا پروکتا ہوں سینٹر لیڈرسیپ پہ میں کوئی بولتا ہوں لیکن آجر سپرچی بھی غریبوں کی بھی بہت پرواہ کرتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ساہی جانکاری تھی دلی تک سمٹ گئی ہے نہیں نہیں آگر آپ مجھے جانکاری دیتے تو نشی طرح سے میں اس چیز کی جانکاری لینے کے بعد میں آپ کو یہ باتیں تکٹیوں کے آدھار پر میں آپ کو بتاتا میں آپ کی جانکاری بھی ڈالتا لیکن اس کے بارے میں مجھے جانکاری نہیں ہے کہ گجرات سرکار میں ایسی لاپروائی ہو سکتی ہے میرے گلے نہیں اتر رہی ہے اور اگر ایسی لاپروائی ہوئی ہے تو نشی طرح سے سرکار اس کی جانچ کرے گی کیونکہ گجرات سرکار گجرات کے پردھان منتری وہ تو ہمیسہ پانچ روپے کی تھالی بارے روپے کی تھالی کیبینٹ منتری جو بولتے چلائیں ان کا ویروت کرتے چلے آئے ہیں اور انہوں نے کہا اس بات کو لے کر کہ بارے روپے میں ایک گریب آدمی کا پیٹ نہیں بھرہ جا سکتا پانچ روپے کی تھالی میں گریب کا پیٹ نہیں بھرہ جا سکتا تو آپ ہاؤ ایمیزن کی بھئی ہم یہ مان لیں کہ گیارے روپے کمانے والا ویکٹی وہ گریب نہیں ہو سکتا تو میں اس بات سے سہمت نہیں وہ مان ہی نہیں سکتی گجرات سرکار اس بات کو لے کر بیورو کریٹس کی لوگوں نے اگر ایسی کو لاپروائی کی ہے تو سرکار اس کی طرف نشری دورپ سے دھیان دے گی اور سرکار دھیان دلایا بھی جائے گئے جیانرمیش پہ دریچو جو دلیل دی گئی ہے نہ صرف یہ کہا گیا کہ یہ معاملہ دراصل کسی چیز کی طرف نظرانداز ہو گیا ہے کوئی معاملہ یا لاپروائی ہو گئی ہے بلکہ باقاعدہ اس کاغذ کو اس ڈاکیمنٹ کو سرکلر کو دیفینڈ بھی کرنے کی کوشش کی گئے یہ کہتے ہوئے کہ بھئی آپ دیکھ لیجے پلاننگ کمیشن کی ڈاکیمنٹ میں اور وہاں جو ہے لسٹ اپ ڈیٹ نہیں ہوئے حالانکہ لسٹ پوری طرح سے اپ ڈیٹڈ ہے اور دوہزار دس گیارہ کی بھی ہمارے پاس لسٹ موجود ہے جس میں پوری طریقے سے لسٹ کو اپ ڈیٹ کیا جا چکا ہے وہ ڈیفنیشن بھی بدلی جا چکی ہے وہ جو جو ہمارے پاس آپڑا آ رہا ہے وہ بھی بدلہ جا چکا ہے تو یہ بتائیے آرپا جی اب وہ کس نے اس کو سرٹیفائیڈ کیا ہے کس نے اس کو ٹھیک مانا ہے فلحال یہ بتائیے کہ چلیے بی جے پی کا مجھے اس کی جان اور آپ نے نام بھی کوڈ نہیں کیا ہے رمیش یہ بتائیے کہ آخر مانتی بی جے پی کا جو نریب کو چنہز کرنے کا طریقہ کیا ہے ڈیڈیے کے شاسن ڈیڈیے کے شاسن کار میں بی پیل یوزنا کو دیش کے پردھان منتری اٹل بحری بات پہ ہی لے کر آئے تھے ہمیں دھیان نہ چاہیے کہ بی پیل کے آلگ آلگ شٹیٹوں کو کہا تھا کہ اپنی سوچی بنا کر آپ سینٹر کے بعد بھیجیے اور ہم اناز کی بھی چاول کی بھی اور چینی کی بھی ویبستہ کریں گے کہ گریب طبقہ جو ہے اس کو دو روپے کی لوگ ہوں اور تین روپے کے لوچاول دیا جانا چاہیے رمان سنگ جی سرکار چھتیس گھڑ میں دے رہی ہے اسی پرکار سے مدیہ پردیش میں ایک روپے کے حساب سے انہی بی پیل پریباروں کو یہ ویبستہ سیوراد جی کی سرکار کر رہی ہے ہماری تو اس لیے میں اس وقت سے سہمت نہیں ہوں کیونکہ بی پیل یوزنا دیش کو آجاد ہوئے اٹسٹ سٹ 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 سال ہو گئے ہیں اور یہ بی پیل یوزنا کوئی تھی تو دین دیار اپادیا ہے جو اس بھارتے جنتہ پارٹی جنسنگ کے سنستا پکے ان کا سبنا تھا کہ بی پیل ویکتی بلو پاورٹی لائن کا اتھان ہونا چاہیے اسی نیتی کو لاغو کرنے کے لیے اٹل بی حریباد پی جی نے ان ڈی اے کے شاسنکال میں بی پیل یوزنا چالو کی تھی اس سے پورو میں دیش میں بی پیل یوزنا تھی نہیں آرفہ جی جو پہلے سرکاریں کرتی رہی ہیں یہ جاتی کے آدھار پر بوٹ بینک کے خاطر بھارتے جنتہ پارٹی اس کا ورود کرتی رہی ہے اور ہم اب بھی نہیں مانتے ہیں ابھی جو سفرات سنگ چوہان جی نے گھوشلا کی ہے بدہ پردیس کے اندر وہ ہر بھرگے کے لوگوں کے لیے کی ہے جاتی کے لوگوں کے لیے بھی کی ہے سنکے کے لیے بھی کی گئی ہے وہ سلمان سوہ صاحب سے بات کر رہتے ہیں سلمان سوہ صاحب یہ بتائیے کہ جب اس بات کے لیے تعریف کی جاتی ہے کہ یو پی اے نے کم سے کم اس لائن کو ڈیزولف کرنے کی کوشش کی ہے جہاں بہت کنفیوزن تھا کہ آخر غریب کون ہے لیکن کئی نے کہیں آپ کے اوپر اس بات کو لے کر فورا ناروپ لگ جاتا ہے کہ جتنی بڑی تعداد میں غریب پیدا ہوئے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ غریبوں کے سب سے بڑی ہمدرد کانگریس پارٹی ہے سب سے زیادہ غریبوں کے لیے کانگریس پارٹی نے کیا یو پی اے سرکار نے کیا پچھلے دس سالوں میں تو غریب بنانے والے بھی تو کانگریس پارٹی ہی ہوئی پچھلے اتنے سالوں میں جو بیشتر حصہ ہے آزاد بھارت کا اس پر آپ کا ہی اشاثن رہا جی عارفہ جی پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا جو ہمارے بی جے پی کے دوست شاید ان کو پورا پتہ نہیں ہے شاید اپ ڈیٹڈ نہیں ہے لیکن آپ کو یاد ان کو بھی یاد ہوگا کہ جب پلاننگ کمیشن نے ایک نیا پاورٹی لائن اپ ڈیٹڈ پاورٹی لائن نکالا 32 روپے پر ڈے کا اس پر موڈی صاحب نے کہا یہ تو غریبوں کے لیے ایک انسلٹنگ بات ہے انہوں نے ایک بڑا جوک سا بنا دیا بڑا موق کیا اس کو بہت شور مچا ہے موڈی صاحب نے باقی جو بی جے پی کی لیڈر ہیں میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں ان فیکٹ دو سوال پوچھتا ہوں آپ جو گجرات میں انہوں نے جو انہی کے بائی دو وی پلاننگ کمیشن نے دو ہزار چار میں کھڑا کیا تھا یہ ابھی بھی دو ہزار چار میں رہ رہے ہیں اب مجھے یہ بتائیے بی جے اب موڈی صاحب کو تھوڑی سی دکت لگتا ہے کہ ہمیں آ رہے ہیں اسی پیسہ پر ڈے پہ حساب سے چل رہے ہیں جی سلمان صاحب تو یہ ایک بات دوسری دوسری بات یہ ہے آپ کو میری بات سنائی دے نہیں جی 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 سمجھ رہے ہیں آپ کی بات ہاں دوسری بات دوسری بات یہ ہے جب موڈی صاحب نے بتیس روپے پر بڑا شہر مچا دیا وہ کہاں تھے دو ہزار چار میں جب باجپائی صاحب کی سرکار تھی اور دس روپے اسی پیسہ پر ڈے پوورٹی تھی موڈی صاحب نے کیا درنا دیا تھا باجپائی صاحب کے گھر کے بار یا بی جے پی کے ارون جیٹلی گئے تھے یا پیوش گوئل گئے تھے انہیں نے شور مچایا تھا باجپائی صاحب کے ان کو بولا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں آپ گریبوں کی انسلٹ کر رہے ہیں موڈی صاحب نے اور باقی بی جے پی کی لیڈروں نے گریبوں کے ساتھ یہ سیاسی کھلوان کرتے ہیں یہ گریبوں کی پارٹی نہیں ہے یہ عام آدمی نہیں ہے یہ خاص آدمی پارٹی ہے اگر آپ کی ان کی ہسٹری دیکھیں گے ان کی ایکنومک پولیسیز دیکھیں گے یہ ساری وہ ٹرکل ڈاؤن ایکنومکس میں بلیب کرتے ہیں آپ امیر لوگوں کو آپ زمین مفت میں دے دو گجرات میں وہ انڈسٹری بنائیں گے اسی سے غریب لوگ اوپر چڑھ جائیں گے مجھے گیا تھا مختار عباس نقبی صاحب ان کے بڑے پوکس پرسن ہیں انہوں نے کہا تھا ہم مہنگائی کو دو ہفتے میں ختم کر دیں گے مجھے تو لگتا ہے موڈی صاحب نے گجرات میں غریبی کو ختم کر دیا کیونکہ انہوں نے پوبرٹی لائن کو اتنے نیچے کر دیا ہے لیکن سلمان صاحب سلمان صاحب بجرات میں غریبی نہیں ہوگا ان سے پوچھے وہاں ہے سلمان صاحب بجرات میں غریبی کی بات تو بجرات میں غریبی سے کریں گے لیکن جو میں آپ سے جانا چاہتے ہیں جو میرا جی آر پی ڈاؤن آئی ہے تو یو پی کے ساتھوں میں آئی ہے سلمان صاحب جو بولے جا رہے ہیں مہربانی کر کے دخل دیجئے میں آپ کی طرف آؤں گی رمیج جی میں آپ کی طرف آؤں گی مہربانی کر کے دخل دیجئے آج یہ آپ بھی کیا ہے سلمان صاحب سبال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ زیادہ تر بات یہ کہی جاتی ہے جو بی جی پی کی طرف سے یا پھر جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی آرگیومنٹ اس بات کا دیا جاتا ہے کہ غریبوں کو غریب رکھنے کا کام بھی کانگریس پارٹی نے کیا ہے واہ میں اس کا جواب دے سکتا ہوں آپ کو جو پاورٹی لائن بائی دوائی پاورٹی لائن شاید ان کو رمیج جی انہوں نے آپ کو کہا کہ یہ اس ڈیویٹ کے لئے شاید پوری تیار نہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو پاورٹی لائن ہے اس کا سکیمز کے ساتھ جیسے جو فوڈ سیکیورٹی ہوگی ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ پاورٹی لائن جو ہے وہ انٹرنیشنل پاورٹی لائن جو ڈیفائن کرتے وہ صرف انٹرنیشنل کمپیرزن کے لئے ہو تھا اس کا سکیمز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں آتا وہ واجپائی سرکار کے وقت بھی تھا وہ یو پی اے سرکار کے وقت بھی تھا اور وہ نرسیمہ راو جی کے ٹائم بھی بھی تھا اندر گجرال صاحب کے ٹائم بھی تھا ہر کسی ٹائم اس لائن کو لیتے ہوئے وہ انٹرنیشنل لائن کو لیتے ہوئے پسلے دس سال میں چودہ کروڑ لوگ اس لائن پہ نہیں رہے وہ الگ بات ہے آپ اگر بی جے پی کا بھی لیجے انہوں نے کتنی پاورٹی ریڈکشن کی ہے اسی لائن پہ جس پہ آپ ادھر یو پی اے کو دیکھیں گے ان کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے اس کے ساتھ اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں آریفہ جی یہ بزے کی بات ہے اگر آپ پاورٹی لائن کو تیس روپے پہ رکھیں دس سال میں کم ہوئی ہے اتنی غریبی کسی بھی ملک میں پوری دنیا میں سلماسو صاحب یہ بات ہم انڈی پیننٹ سورسز ہم کنفرم کریں گے ضرور ہم کنفرم کریں گے رمیش بی دوی جلی سے میں آپ سے جواب لے لیتی ہوں دو تین باتوں کا جواب لینا چاہتی ہوں پہلی بات ہو یہ ہے کہ دو ہزار نو اور دس کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ گجرات جو دراصل آپ کا موڈل سٹیٹ ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ دیش کو جو ہے وہ گجرات بنا دیں گے بھارت کو گجرات بنا دیں گے وہاں پر جو غریبی ہے اس کی تعداد زیادہ ہے ہریانہ اور تمیلناڈو سے بھی زیادہ ہے یعنی کہ وہ سٹیٹ جو بہت زیادہ پروسپرس بہت امیر نہیں بھی مانے جاتے ان سے بھی زیادہ غریبی ہے اور اس کے علاوہ جو غریبوں اور امیروں کی بھی جو فرق ہے وہ جو راشتیے ایک پیمانہ ہیں اس سے بھی زیادہ گجرات میں بڑھا ہے آرفہ جی یہ چیزیں ڈیٹا کے اگر ہوں تو میں مان لوں آپ کی بات کیول بولنے سے نہیں ہوتا ہے جی ڈیٹا دے رہی ہوں گجرات کے اندر آپ دیکھو ہندوستان بھر کے اندر اگر لوگ پلائن کر کے جاتے ہیں تو گجرات کا آدمی کبھی بھی باہر پلائن کر گئے نہیں جاتا یہ پلاننگ کمیشن کا ڈیٹا ہے پلاننگ کمیشن کا آخر ہے پلاننگ کمیشن کے اندر پلاننگ کسان کرنے کے لئے جو جنرلوکپال پہ بینی پرساد جو کملا ان کی جو گورنر تھی وہ ہمیشہ کنٹرڈکشن کرتی رہی ہے یہ سینٹر کا پلاننگ کمیشن ہوگا لیکن میں تکھو پر بتا رہا ہوں آپ دلی میں دیکھ لیجئے کتنے گجرات کے لوگ پلانن کر کے آئے ہیں دلی میں پلانن کر کے آئے ہیں تو بیہار کا ویکتی آیا ہے اترپردیس کا ویکتی آیا ہے نورتیش کا ویکتی آیا ہے کیوں آیا ہے کہ وہاں کانگریس کا اشاثن رہا ہے اور کانگریس اور کانگریس نے انہوں نے کہا تھا منمون سنگ جی کی سرکار میں سو دن میں مہنگائی سماپ کر دیں گے جو نکمی جی کی بات کوئی کر رہے ہیں دس دن کے اندر سو دن میں مہنگائی کی بات کرنے کی بات کہتی اور اٹر جی کے اشاثن میں جو گروت ریٹ اپ ہوئی تھی بارہ پرسنٹ تک پہنچی تھی یہ ڈیٹا میرے بنائیں نہیں ہے بھاج پا کے بنایا نہیں ہے ہموں پہ جانا چاہیے اس لیے یہ کہنا کی گزران جوٹ ہے بارہ پرسنٹ سلوان صاحب سلوان صاحب بھاج پی کانگریس کو جب کردیسائز کرتے ہیں مامدل تو کم سے کم جا ہم کسی کے نندہ کرتے ہیں تو ایک پولٹیکل پارٹی کے طور پر خاص کر ویسٹ بینگول کا اگر ہم ذکر کریں کیرل کا ہم ذکر کریں چلیے کیرل تو پروسپرس رہی ہے امیر رہا ہے درست بینگول میں بھی جو گریبی کا ڈیٹا یہاں پر ہے وہ یہ کہیں ہے نہیں یہ بتاتا کہ نیشنل جو پیمانہ ہے یہ راشتری جو پیمانہ ہے اس سے کہیں بہتر رہا ہو ایسا کیوں نہیں ایک تو بات ہے جو گریبی ریکہ کے جھگڑا ہے یہ ریکہ تو کلپونک ہے اور گریبی باستب ہے یہ جو پاگلپن ہے یہ ہم اس کو کوئی معنی میں ریکل نہیں آتا ایک تو ہے دنیا کے پیمانے پر بولتا ہے دو ڈالار کم سے کم مینیمم ہونا چاہیے جینے کے لیے اور یہاں کیا ہے یا بی جے پی کا گیارہ روپیہ یا کانگریس کا چھبیش روپیہ یہ تو انسانیت کے اتنا بڑا توہین ہو نہیں سکتا پہلے ایک پیمانہ تھا ایک انسان کو جینے کے لیے مینیمم اتنا کیلوری کھانا چاہیے اور وہ جو ہوتا تھا شریر کے لیے جررت کے مطابق وہ کیلوری کا حساب تھا مگر اس سے دھوکہ داری کرنے کے لیے یہ سراسر فراڈ ہے یہ جو سرکر چالانے والا دلی میں کانگریس و واجپا ہو جو پنجی پوتی اور سرمایہ دار کا پتی نے دی یہ لوگ گریب کو انسان نہیں مانتا اس کا جانوار کی طرح سوچتا ہے اسی طرح سوڑ دے لیکن بشی منگال ایسا کوئی موڈل نہیں بن پایا اتنے سالوں سے 30-30 سال وامدل بن نے وہاں پر راج کیا لیکن ایسا کوئی موڈل سٹیٹ نہیں بن پایا جس کو لے کر شاید ہم بیجی پی یا کانگریس پارٹی کو گھیر پاتے نہیں موڈل تو بہت ہی پچھڑے ہوا آوستہ میں تھا مگر ابھی بھی جو گریبی پورا ہندوستان میں ہے اس کے مطابقہ میں پچھتی منگال میں کافی ڈیولپمنٹ ہوا تھا لیکن نیتا یہاں پر اس بات کو ثابت نہیں کر رہا ہے نہیں پروڈکشن میں ہو ڈسٹیبیوشن میں ہو لیسوں میں جیادہ چیز لیسوں میں پردے کا سوال میں ہو بہتر ہوا تھا اس طرح یہ گریبی کا جو تھیوری ہے یہ تھیوری سے ایک گریبی دھوڑنی ہوگا تو آپ کی نظر میں کیا طریقہ ہونا چاہیے گریبی کو دور کرنے کے لیے اور گریبوں کو بہتر حالات میں لانا کے لیے ایسے کونسی چیزیں ہیں جو کانگریس پارٹی اور بیجی پی نہیں کر رہی ہیں جو آمدل کریں گے ہمارا کہنا ہی ہے کہ پہلے ہے کہ اس کا جرورت کے مطابق اس کو فوڈ گرین دینا چاہیے کانگریس تو کانون پاس دیا لیکن ایک کاریٹیریہ تو بنانا پڑے گا کاریٹیریہ تو آپ کو سائنٹیسٹ جو فیجیکل اس کا جرورت کیا ہے اس کے آدھار پر تو لوگتا ہے کرے گا اس کے جتنا جروری تھا ہے ہندوستان میں جو آوہا ہے اس میں جینے کے لیے اتنا جو تہر ہوگا اس کو مطابق سپلائی ہونا چاہیے دوسرے ہمارے گوڈاؤن میں پڑے رہتے ہیں پھر بھی ڈیسٹیبوٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو کہنے کے ماؤدر بھی کوئی سرکار ڈیسٹیبوٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارا پروڈکشن ڈیسٹیبوشن میں جو بھی سمتا ہے یہ بھی دور کرنا چاہیے اور تیسرے ہے یونیورسل جو ہے پبلک ڈیسٹیبوشن سسٹم اس کے علاوہ سب کو نہیں ملتا ہے اور سیلیکٹیڈ نہیں ہونا چاہیے کانگریس جو فوڈ سیکیورٹی کانون پاس کر کے بولا جو گریم بھوک آج ایتیاز بن گیا شاید پچاس سال بعد اس کو لاغو ہوگا یہ بتائیے کہ پیرامیٹر ہے جو ایک ناپنے کا طریقہ ہے کہ نیٹریشن کے ذریعے ہم یہ ناپیں گے کتنا پورشن کس کو ملتا ہے اس حساب سے غریبتے ہوگا آپ کو نہیں لگتا کہ کیا اس میں جو بیسک ایک لائن ہے اسی میں گڑ بڑ ہے دیکھیں نیٹریشن کے آدھار پہ گریبی ریکھا کو ماپنا تو بہت سمیں پہلے تیاغ دیا گیا تھا اور یہاں پر یہ جو چرچہ ہو رہی ہے کچھ مجھے بیمانی سی لگ رہی ہے اس وجہ سے کی پلاننگ کمیشن کے جو آنکڑے ہیں وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ کتنے لوگ گریب ہیں وہ یہ نہیں بتاتے کہ کون گریب ہے اور جو گجرات کا ایک آکڑا آیا کہ گیارہ روپے گریبی ریکھا مانی جائے گی اس کا تو صرف ایک ہی مطلب نکلے گا کہ ادھکتر لوگ گجرات کے گریبی ریکھا سے اوپر ہیں مگر اس کا یہ بات کہنے کا مطلب بلکل نہیں سمجھ میں آ رہا کیونکہ ویسے بھی گریبی ریکھا سے نیچے جتنے لوگ گجرات میں ہیں وہ دیش کے مقابلے کافی کم ہیں اور کافی سفلتہ پرابت کریے گجرات نے ان لوگوں کو گریبی سے اوپر اٹھانے میں جو گریبی ریکھا کے نیچے تھے مگر امید تو آدمی یہ کرتا ہے کہ گجرات اتنا پرگتشیل پردیش ہے وکاسدر بڑی تیز ہے تو اس سے زیادہ سفلتہ پرابت ہونی چاہیتی آخر وہاں پر کوپورشن کی استھیتی جو ہے محلاؤں کی کوپورشن کی بچوں کی کوپورشن کی استھیتی وہ تو کافی خراب ہے جو سیکس ریشو ہے وہ کافی خراب ہے مطلب اتنا خراب ہے سیکس ریشو کہ جو اوسطن ہمارے دیش کا سیکس ریشو ہے اس سے کم ہے بچوں کا بھی اوسطن جو سیکس ریشو ہے وہ کم ہی نہیں ہے کم اور خراب ہو گیا ہے پچھلے دس سالوں میں تو یہ بات مطلب جب غریبی کے بارے میں چرچہ ہوتی ہے تو صرف کتنی آمدنی ہے یا کتنا کنسومشن ایکسپرنیچر ہے وہ چیز نہیں دیکھی جاتی دیکھا جاتا ہے یہ باقی آیام جو جیون بیابن کے لیے کافی ضروری ہوتے ہیں تو حالانکہ ایک طرف کہا جا سکتا ہے کہ وہ انعپاد گجرات میں کافی کم ہے جو جو ان لوگوں کا جو لیکن سنتوش مہنطرہ جی اس میں تو کافی یہ جو باقی آیام ہے سنتوش مہنطرہ جی ان کے اور دیکھتے ہوئے وہ تو ستھتی خلق لیکن لیکن کافی حد تک یہ اس بات پر بھی تو نربھر کرتا ہے کہ اس راجے میں خاص کا جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ کتنے ہیں یا پھر جو جو بزنس کلاس لوگ ہیں وہ کتنے ہیں گجرات تو ہمیشہ سے پروسپرس رہا اس میں کیا آپ یہ مان سکتے ہیں کہ ایک خاص پولیٹیکل پارٹی نے بہت اچھا کام کیا اور دوسری نے نہیں کیا کیونکہ انیس سو نوے کے بعد بہت حالات ایسا نہیں ہیں کہ بہت زمین اور آسمان کا فرق آیا ہو موٹے طور سے میں آپ سے سہمت ہوں آپ کی بات سہی ہے جی ہاں تو نمیش بیدوڑی جی یہ بتائیے کہ فیلحال جن آزاد آوازوں کی ہم بات کر رہے ہیں جن کا بہت زیادہ کسی راجنیتک دلوں سے لینا دینا نہیں ہے ان کے حساب سے اگر دیکھیں حالانکہ شروعات میں وہ ضرور بات کر رہے تھے اس بات کے لیکن یہ تو الگ الگ راجیوں پہ بھی نربھر کرتا ہے کہ ہم کرل کی بات کر رہے ہیں یا پھر بیہار کی بات کر رہے ہیں کون سے سٹیٹس جو ہیں وہ ٹریڈیشنلی امیر رہے ہیں یا غریب رہے ہیں اس میں بہت زیادہ کسی پولٹیکل پارٹی کو یہ کریڈٹ لینا چاہے تو شاید یہ ٹھیک نہیں ہے نہیں دیکھو جب تک ویبستہ ٹھیک نہیں ہوگی جب جس سٹیٹ کی تو وہاں پر کریڈٹ تو پولٹیکل پارٹی ہو جائے گا جب گجرات کے ہم مکاس کی بات کرتے ہیں تو یو پی اے کی چیئر پرسن سریمتی سونیا جی بولتی ہیں کہ گجرات پہلے سے ہی ڈبلپ تھا آج ابھی وہ ہمارے بیچ میں بھائی سلمان جی بول رہے تھے کہ گجرات میں تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ان کی کنڈرڈکسن میں بتانا چاہتا ہوں دوسرا بھی میرے کومنش کے بھائی بول رہے تھے وہ پسمی بنگال میں انہوں نے کہا ہے کہ بیوستہ یہ ہونی چاہیے کہ گریب کون ہے کتنے نہیں ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں پچیس سال کا کومنش نے رول کیا ویسٹ بنگال کے اندر اور آج بھی دلی میں پانچ لاکھ پریوار پسمی بنگال سے پرائیم کرکے آئے ہوئے ہیں اگر وہاں پر ان کی بیوستہ ہوئی ہوتی ان کے روجی روٹی کی بیوستہ ہوئی ہوتی وہاں پر ان کے کھانے کی ان کی گریبی دور کرنے کی بیوستہ ہوئی ہوتی تو پچیس سال کے پرابند پلائیم ان کو دلی نہیں آنا پڑتا اور دیکھو میں راجنیتک اس میں راجنیتک بات بھاسا جائے گی کسی دوسرے سننے والے کو میری بات اچھی نہیں لگے گی اور ہر بات اتنی کو اپنا کرنا ہوا اچھا لگتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں گزرات کے موڈل کو یہ ماننا پڑے گا یہ نیوٹل لوگوں کو بھی ماننا پڑے گا کہ پچھلے پندرے ورسے میں جو گزرات میں ہوا ہے اس سے پہلے گزرات میں نہیں تھا چاہے اس کے ڈبلیپمنٹ کی بات ہو چاہے مہرونزگار کی بات ہو میں نے ایک ہی بات کہی ہے کوئی لیکن اپنے رورل بیلٹ سے شہر کی طرف کیوں بھاگتا ہے میٹو پولنسیٹی کی طرف جب تو روزگار نہیں بھیتا ہے یہ میں اس لئے پلائنگ یہ تو پلائنگ کمیشن بتائے نا اس اسٹیٹ کے اندر کہاں سے لوگ زیادہ پلائنگ کر کے میٹو پولنسیٹی کی طرف گئے گزرات سے پچھلے دس ورس میں کتھلے لوگ باہر گئے روزگار نہیں کر کے میروزگار نہیں کیلئے ایسا گزرات اسٹیٹ ملے گا نمبر ون آپ کو دیکھیں دیکھیں رمیج جی تو ابھی کہتے ہیں کہ بھئی رمیج جی نے کہا کہ یہ تو پچھلے دس سال یا پندرہ سال جو موڈی صاحب کے ٹائم میں بہت توفان ہو گیا لیکن شاید ان کو کو یہ نہ پتا ہو کہ گزرات ایٹیز ایٹیز سے ہندوستان کے ٹاپ سٹیٹس میں تھا مادعو سنگھ سولنگ کی جب چیف منسٹر تھے ان دنوں گروہ ریٹ آج کل کے گروہ ریٹ سے زیادہ آپ کو شاید ان کو یاد نہ ہو دوسری بات آپ کو تو پتا ہے موڈی صاحب کہتے ہیں ہر جگہ گزرات میں چوبیس گھنٹے بجلی ہے لیکن موڈی صاحب کے آنے سے پہلے پورے بجلی آ چکی تھی صرف ایک سو ستر گاؤں میں میں نہیں آئی تھی ایک سو ستر گاؤں کا مطلب ہو گیا دو اسیملی کنسٹیٹونسی ٹوٹل ادھر بجلی نہیں پہنچی تھی باگی ہاتھ جگہ موڈی صاحب سے پہلے پہنچی تھی موڈی صاحب کہتے ہیں ہاتھ تو دلی پہ دلی پہ پیشتے ہیں لیکن جو نہیں نہیں پہلے بات سنیے پہلے بات سنیے میری انٹرپ موڈین كیجے مانے آپ کو انٹرپ نہیں کیا نی آپ انٹرپ نہیں کیچے امول ڈیوری آپ آبد موڈیری امول ڈیوری جس کی بات میری پلیز نہیں باتس دہجlos آمول ڈیوری رو avent dzes آپ نے انٹرپ میں نے آپ کو انٹرپ آپہ انٹرپ پانیز موڈیénerی پیش آپ باتوا کرنے دیجیے بات ختم کرنے دیجئے پہلے بات ختم کرنے دیجئے امول ڈیری جس کی بات یہ کرتے ہیں آپ بات کرنے دیجئے نہیں تو آپ چھپ رہی ہے یہ تو بہت غلط بات ہے عارفہ جی میں نے کوئی انٹرپ نہیں کیا اپنی بات پوری کریے آپ سرمان صاحب امول ڈیری جس کی بات یہ کہتے ہیں ہم نے دون تو ڈلی میں بھی بیجتے ہم وہ تو تب آئی تھی امول ڈیری جب تو موتی صاحب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اصلی بات یہ ہے کہ موتی صاحب نے بہت مزاک اڑایا جب پوریٹیز موتی صاحب نے بہت مزاک اڑایا 32 روپے کی پورٹی لائن پہ بہت مزاک اڑایا کہا کہ گریبوں کے ساتھ انسلٹ ہوئی لیکن اب مجھے بتائیے موتی صاحب کا معافی مانگیں گے کہ ان کے گجرات میں دس روپے اسی پیسہ پر ڈے گریبی ریکھا مانی جاتی ہے وہ معافی مانگیں گے کہ نہیں ان کو گھندوستان کے گریبوں سے معافی مانگنی پڑے گی بیکوز ہی وہز رانگ چلیے اسے جواب لیں گی آپ کو پہچھا دوں کہ وہ کیا سنے کہا ہے سمیح میرے بات سم آپ تھو رہے کس نے کہا ہے آپ کے سینٹر کے آنکھ نے کہا ہے رمیر جی میں بات کر رہی ہوں پروفیسر عوی شرباستان سے یہ بتائیے کہ پولٹیکل لیڈرشپ کا جو رول ہے وہ آپ کو الگ الگ سٹیٹس میں کس طرح کا نظر آتا ہے جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹریڈیشنلی اگر دیکھا جائے تو کچھ سٹیٹس امیر ہیں کچھ غریب ہیں پولٹیکل لیڈرشپ نے کتنا بڑا رول نبھایا ہے اور جو دوسری مہترپورن بات بار بار بھی دوڑی کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگوں کا پلائین ہے وہ کیا اکیلا انڈیکیشن ہو سکتا ہے یہ بات بتانے کا کہ غریبی کس راج میں کتی ہیں دیکھیں اس میں تین چار باتیں ہیں میں بہت جلدی کہہ لوں کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں سمیں سماعت ہو رہا ہے ایک تو یہ کہ ہر سٹیٹ کی انیشل کنڈیشنز الگ الگ ہوتی ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے ہم کس بندو سے اس کی وکاس کی پرکریاں دیکھ رہے ہیں وہ الگ ہوتی ہیں اتر پردیش بیہار گجرات اتیادی دوسری بات یہ ہے کہ گورننس کا جو رول ہے اور جو باقی آپ نے شروع میں کہا ہے کہ پراکرٹک سادھن آپ تٹ کے نکٹ ہیں یا آپ تٹ سے بہت دور استحت ہیں ان سب چیزوں کا بھی پروہو پڑتا ہے وکاس کے اوپر لیکن جہاں تک جو آپ جو مین مدہ ہے آج غریبی کے آپ بات کر رہی ہیں سمردی کے بات کر رہی ہیں غریبی اور پولیٹیکل لیڈرشپ دوروں کا ہم ساتھ کہہ رہے ہیں کہ غریبی کو دور کرنے میں پولیٹیکل لیڈرشپ کا کس طرح میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سمردی کی درشتی سے اور پرتیوکتی آئے کی درشتی سے گجرات ایک لمبے عرصے سے جو اوپر کے سب سے تین شکھر راج ہیں ان میں سے رہا ہے مودی جی کے سمیے میں بھی مودی جی کے پہلے بھی سمردی کی در کی درشتی سے بھی لیکن اگر آپ وکاس کے درشتی سے دیکھیں وہ زیادہ اچھا نہیں رہا ہے آج بھی کوئی بھی آپ اس کے کوئی بھی پیمانہ آپ لے لیں human development index لے لیں یہ جو multiple poverty index کی آج بات ہوتی ہے اس کی بات آپ کر لیں جو گریبی کے ریکھا کی بات کی جا رہی جو انٹرنیشنل پیمانہ لے لیں یا پلانی کمیشن کا لے لیں تو گجرات کے اوپر آج بھی کم سے کم چھے ساتھ ایسے پردیش ہیں جن کا اس سے بہتر ریکارڈ ہے اور سمردی کے باوجود کیرلا کا اس سمیں جیسے کیرلا ہے سب سے کم گریبی اگر آپ پرتیویکتی کھرچے کی درشتی سے دیکھیں یہ پر کیپٹا کنزمشن سب سے کم گریبی کیرلا میں ہے اگر آپ human development indicators کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے اچھا پردرشن کیرلا کا ہے پنجاب کی گریبی آندھ پردیش کی گریبی تامل نادو کی گریبی گوہ کی گریبی ان سب کی گریبی آپ کئی پیمانوں سا آپ دیکھ سکتی ہے وہ گجرات سے بہتر ہے پلائن کی بات ہے وہ سموردھی سے سمبندت ہے سموردھی کے باوجود وشمتہ اور وکاس ان دونوں میں گجرات پہلے نمبر پر نہیں ہے دوسرے پر نہیں ہے چوتے پر نہیں ہے پانچ میں پر نہیں ہے اور اس بارے میں ہم کسی بھی کہیں بھی اس بارے میں ہم بحث چلا سکتے ہیں تو اس لئے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ گجرات نے اگر کچھ درشتی سے اچھا کیا ہے تو کئی ایسے پہمانے ہیں جن سے گجرات سمجھت روپ سے آخری بات آخری بات یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو بار بار یہ آروپ لگایا جاتا ہے کہ جو بزنس کلاس ہے جو بزنس من ہیں وہ تو زیادہ امیر ہوئے ہیں جو امیر آدمی ہیں وہ زیادہ امیر ہوا ہے گجرات پر خاص کر اور غریبوں کے اوپر بہت خاص فرق نہیں پڑا اگر وہ غریب نہیں بھی بنے تب بھی گجرات میں بشمتہ جیادہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور جو جو نیچے کے لوگ ہیں جو اس میں ان میں ابھی بھی آرثک اسورکشہ ایکنومک انسیکیورٹی جیادہ ہے انفارمالیٹی جیادہ ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اس سمیں اور یہ ہمیں ماننا چاہیے کیونکہ کل انہی چیزوں کو ہمیں دور کرنا پڑے گا شاسن کوئی بھی ہو جائے وہ موڈی جی کا ہو جائے کوئی اس کو دھیان دینا اور ایک دس روپے یا گیارہ روپے وہ پرشاسنک بھول ہو یا کوئی ہو لیکن اگر پرشاسنک بھول مانی جاتی تو شاید اپنے لیکن مانی نہیں جا رہی ہے یہ دور بھاگ ہے کہ مانی نہیں جا رہی ہے شکریہ پروفیسر عویش رواستہ کہ جو سیاسی چادر ہے وہ غریبوں کو ایک بار پھر لپیٹ رہی ہے امید ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس پوری سیاست کے بعد اگر اسکیمیں بنائی جائیں گی پالیسی بنائی جائیں گی چاہے وہ ووٹ لینے کے لئے یہ سہی لیکن غریبوں کے لئے بھرے کے لئے ضرور ہو اسے کے ساتھ ابھی کے لئے اتنا ہی نمسکار